اسلام علیکم اٹھ سمی سیجرازیز ورکم بیک تو میر چینل امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے مجھے خوش ہوگی آج میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح ہم اپنے سپنج جو ہمارے میک اپ سپنج ہوتے وہ گندے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے واش کر سکتے ہیں اور صاف کر سکتے ہیں بیسکلی میں تو کچھ ٹائم پہلی واش کی تھی اتنی گندے نہیں ہو رہے تھے کہ جب میں ہر شفٹ کر رہی تھی تب میں واش کر چکی تھی پھر بھی جب ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے سوچے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے آج اس پہ بناوں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پھر ایک باول چاہیے اور اس میں ہمیں چاہیے وارم وارٹر یعنی کہ بلکل تھنڈا پانی ہمیں نہیں چاہیے وارم وارٹر چاہیے اتنے وہ وارم ہونا چاہیے کہ جب ہم اس میں ہارٹ ڈیبو ہے تو ہم ہاتھ تو جو ہے وہ ڈیبو سکے اس میں اس کے بعد ہم پانی میں ایڈ کریں گے ڈیٹول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سپنجز ہوتے ہیں وہ چاہیے وہ فیشل سپنج ہو یا میک اپ سپنج ہو ہر درہ کی فیس پہ ہم یوز کرتے ہیں کچھ ایکنی فیس ہوتے ہیں کافی ٹائپس کی جو فیس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہے تو جو اس لئے ہم ڈیٹول ڈالیں گے کہ جو جمس ہوگی رہے وہ صاف ہو جائے اور جو اچھے سے جو ہے کلین آؤٹ ہو جائے وہ جو سیلون والے ہوتے ہیں یعنی کہ جو پالر اور سیلون والے لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ ہر رات کو جب وہ اپنے دن کا سارا کام ختم کر دے تو ہر رات اپنے سپنج اور پریشز کو جو ہے وہ واش کر لے تاکہ وہ صاف ہو جائے اور اگلے دن جب آپ دوبائیہ کام سٹارٹ کر رہے تو آپ اچھے سے صاف سپنجز بساتھ کام کریں تاکہ جس فیس وہ آپ یوز کر رہے وہ جس کے فیس پہ ایکنی وغیرہ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے وہ دوسرے فیس پہ نہ ہو اس لئے ہم ڈیٹول یوز کرنا لازمی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں سوڈا ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں لیٹ چلی گئی دی پر پھر بھی ہم نے موبیل مٹوچ لگا کے ویڈیو وہ کنٹینیو رہا تھا اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے لگے آپ کے غراب میں کوئی سے بھی شیمپو وہ آپ پہ پاس شیمپو اکر سکتے ہیں مرے پس کی یہ شیمپو رہ کیب ہے صرف کے quem نے اپڑا heeft کو شیمپو صرف سر کے چوطے سا ساشہ تھا cole St وہ جو ہوتے اس سے believe ڈیِعے آپ نے ایک چمچ کے کے ایک چمرچ کے قریب شاور آپ نے اس میں شیمپو اکڈ کر دینا ہے اور اب آپ نے دیکھ سکتے ہیں ملنا ہے یعنی left Ricou میں بھگو عائز پر پچادتے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں آپ کے آہستہ آہستہ پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور جتنے بھی میل ہے ہمارے سپینڈس کے اندر وہ نکل کے باہر آ رہا ہے اچھ آدھر گھنٹے کے بعد آگے ہم اور ہم اب دیکھ رہے گے ہمارے سپینڈس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہیں صاف ہو چکے ہیں اب اس کو مزید صاف کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے پانی کو چینج کر لیں گے پانی چینج کرنے کے بعد ہم اس میں جو صاف پانی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سے اس کو دوبارہ رکھیں گے اور اچھے سے ہم اس کو بھگویں گے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم اس کو ملیں گے یعنی کہ تاکہ اس کے اندر جتنا بھی میل ہے جو ہماری فانڈیشنز بیس وغیرہ وغیرہ کمپیٹ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ایبزورب ہیں وہ اچھے سے بھائر آسکے اور ہمارا جو سپنج ہے وہ صاف ہو سکے اور اس کی بہتہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے ایک سپنج لے کے صاف پانی کے ساتھ اس کو ووش کر رہی ہوں اور جتنے بھی اس کے اندر گند ہے اس کو میں باہر نکال رہی ہوں اور اچھے سے اسی طرح ہم نے سارے سپنج اس کو جو ہے ووش کر دینا ہے تو دیکھیں کہ یہ تو صفائی ساتھ ساتھ ہوئی رہی ہے اگر ہم چاہے تو ہم اس کو حالی پانی کے ساتھ بھی ووش کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ڈیٹر اور سوڈا اور کوئی بھی شیمپو یوز کر سکتے ہیں آپ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح کی ایک جو ہوتی ہے نا ہائیجین تو وہ ہو جاتی ہے پوری طرح کی ایک صفائی ہو جاتی ہے جو امید ہے کہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا یعنی کہ آپ اس کو یوز کر کے اپنے سپنج اس کو جو ہے وہ کلین کر سکتے ہیں تو آپ پلیز اچھیک ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں پڑی مہنس سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں کیوٹیوبر کے لئے لائک اور سبسکرائب بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لئے تو ایک بٹا نہیں دبانا ہوتا ہے تو یہ فٹ کر لیا کر آپ کی ارسل ریکویسٹ اور جی تو یہ ہمارے سپنج جو ہے وہ تقریبا ہی صاف ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی چینج کریں گے اور اس کو پانی سے نکالنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے ٹاول پر ٹاول میں ڈرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس طرح اس پنج کو رکھ لیتے ہیں اپنی سمان میں اپنی وینیٹی میں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ زنک پکڑ لیتے ہیں اور اس سے جو ہمارے سپنج جو ہے وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس طرح اس پنج کو رکھنا نہیں بلکل ہم نے پہلے ٹاول ڈرائے کرنا ہے اور پھر اس کو پنکے کی نیچے رکھ دینے تھوڑی دیر تاکہ وہ بلکل اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو اپنے میک اپ بکس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے سپنج پھلکل صاف ہو چکے ہیں امید کر تو ہم ویڈیو پسند ہے یونکہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا